موسیقی سپرین کور نظر سانی ایک سب قانون بن چکا ہے نئے ایکس کے تحت نظر سانی کا دائرہ اکتیار اپنی شہسہ ہی ہوگا حکومت نے تحریک انصاف کے جرمین عمران خان کی جانب سے مزاقرات کی پیشکش مسترد کر دی لاہور میں جنہ ہاؤس کے دورے کے بعد میڈیا سے گفتگو میں وفاقی وزیر سار رفیقہ کہنا تھا کہ جنہ ہاؤس میں تہائی دل خراش واقعہ پیش آیا یہ سانیہ ہے فاجہ ساتھ رفیقہ کہنا تھا کہ بات کرنے کا ماحول اور ایجنڈا ہوتا ہے لیکن مزاقرات کا یہ ماحول نہیں ہے عمران خان نے جو کمیٹی بنائے اس سے کوئی مزاقرات نہیں کرے گا وزیر خزانہ اسحاق دار کا کہنا ہے کہ عمران خان سے مزاقرات اب صرف اس وقت ہو سکتے ہیں جب وہ قوم سے معافی مانگے اپنی غلط ہی مانے اور وعدہ کریں کہ آئندہ ایسا کچھ نہیں کریں گے جیسا نومائی کو ہوا انہوں نے کہا کہ حکومت نے پیچی آئی سے خلوص نیت کے ساتھ مزاقرات کیے الیکشن کی تاریخ کے علاوہ تمام باتوں پر پیچی آئی کو رازی کر دیا لیکن پھر نومائی کے واقعات پیش آ گئے وفاقی وزیر داخلہ رانہ سنولا کا کہنا ہے کہ نومائی کے واقعات میں معافی صرف ان کو ملے گی جن کا جرم قابل معافی ہے جن کا جرم قابل معافی نہیں وہ ناک سے لکیرے بھی نکالیں گے تو معافی نہیں ملے گی پیسلا بات میں کارکنوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا نوجوانوں کو گمراہ کرنے والا اور ملکی دفاع کو کمزور کرنے والا اب کہتا ہے کہ مزاقرات کر لو ان کا کہنا تھا کہ مزاقرات تو سیاستدانوں سے ہوتے ہیں تمہارے اندر مزاقرات والی کوئی بات نہیں ترکیہ کے صدارت انتخاب کے حتمی منحلے میں صدر عجب طیب اردوان نے کامیابی حاصل کر لی اب تک 98.6 فیصد ووٹوں کی گھنٹی مکمل ہو چکی ہے نتائش کے مطابق صدر اردوان 52.12 فیصد ووٹ لے کر آگے ہیں جبکہ پوزیشن انیفہ کمار کلیش دارو 47.88 فیصد ووٹ حاصل کر سکے اردوگان کی جیت کی خوشی میں ترکیہ بھر میں ان کے حامی سڑکوں پر نکل آئے اور فتح کا ججھ میں بنایا وزیراعظم شہبان شریف نے تیب اردوگان کو ترکیہ کے صدارت انتخابات میں دوبارہ منتخب ہونے پر مبارک بات پیش کی ہے وزیراعظم نے اپنے چویٹ میں لکھا کہ تیب اردوگان کا شمال چند ایسے عالمی رخنماؤں میں ہوتا ہے جن کی سیاست کی بنیاد عوام کی قدمت ہے رجب تیب اردوان مسلمانوں کی طاقت اور ان کے حقوق کی ایک مضبوط آواز ہے شیئرمن پی جائے امران خان نے کہا ہے کہ خواتین سے ناورا سلوک پرچیز جسٹس از خود نوٹس نے انہوں نے کہا کہ صرف مجھے سیاست سے باہر رکھنے کے لیے ملک کو تباہ نہ کریں جتنے لوگ توڑنے ہیں جلدی توڑنے وقت ضائع نہ کریں نانا سنالا کی پریس کانفرنس نے خواتین کے ساتھ ناروہ اور غیر انسانی سلوک سے متعلق تمام شکو کو سبھات دور کر دیئے ہیں اور نگران وزیرالہ پنجاہ محسن اکوی نے امران خان کے الزامات مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ خواتین سے بس سلوکی سے متعلق پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے جیل میں قید خواتین کے ساتھ قانون کے مطابق کارروائی کر رہے ہیں انہوں نے کہا کہ جناہوس حملے میں جو ملوث ہوا خوال جتنا بھی با اثر ہو نہیں چھوڑا جائے گا انہوں نے مزید کہا کہ ابھی تک امران خان کی نظر بندی کا کوئی فیصلہ نہیں ہوا اسلام علیکم کوہنو نیوز کے ساتھ میں ہوں اکسا خان ہیڈ لائنز آپ جان چکے ہیں نیوز سٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہی دیکھتے رہیے کی این نیوز موسیقی